امریکہ برطانیہ اور یمن کے ہوسیوں کے درمیان جاری لڑائی شدت اختیار کرنے لگی امریکہ اور برطانیہ کے جانب سے یمن پر مزید فضائی حملے کیا گئے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق یمنی دار الحکومت سنعہ اور دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا گیا امریکہ اور برطانیہ کا اپنے مشرکہ بیان میں کہنا ہے کہ یمن میں ہوسیوں کے آٹھ اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے امریکہ اور برطانیہ کے جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ ہوسیوں نے بہیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں مشرکہ کاروائی کا دوسرا مرحلہ جہاز رانی پر مسلسل حملوں کے جواب میں تھا ہوسیوں نے حملوں کے باوجود امریکہ برطانیہ اور اسرائیل کو مشکل میں ڈال رکھا ہے ہوسیوں کو اسلحہ فراہم کرنے والی ایرانی کشتی پر چھاپے کے دوران لاپتہ ہونے والے دو امریکی فوجیوں کی حلاقت کی تزدیق کر دی گئی ہے خلیج ادن میں ایک ایرانی کشتی کے خلاف مشن کے دوران لاپتہ ہونے والے امریکی نیوی سیلز کے فوجیوں کی بازیابی کا آپریشن ختم کر دیا گیا ہے امریکی حکام نے سپیشل فورسز کے جوانوں کو اب مردہ قرار دے دیا ہے امریکی سینٹرل کمانٹ سینٹ کوم نے اعلان کیا کہ گیارہ جنوی کو خلیج ادن میں لاپتہ ہونے والے امریکی نیوی سیلز کے دونوں جوان حلاق ہو گئے ہیں سینٹ کوم کا کہنا ہے کہ گیارہ جنوی کو خلیج ادن میں ایک چھاپے کی کارروائی کے دوران اس کی نیوی سیلز کے دو سپیشل فوجی لاپتہ ہو گئے تھے سینٹرل کمانٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ جپان اور سپین کی جنگی تیاروں اور بحری جنگی جہازوں نے یمن اور سومالیا کے درمیان خلیج ادن کے ایک وسیطر علاقے میں مستلسل تلاشی موہم شروع کیے رکھی ہے سینڈرل کمان نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کے احترام کے پیش نظر فی الوقت مزید معلومات جاری نہیں کی جائیں گی ہلاک شدہ دونوں جوانوں کا تعلق امریکی نیوی سیلز کی ٹیم سے ہے اور وہ ٹیم ایسی ہے جس نے ایک چھوٹی کشتی کی تلاش لی تھی جس میں امریکی فوج کے مطابق ایرانی میزائل کے بعد پرزے ملے تھے اور یہ کشتی یمن میں ہوسی باغیوں کے لیے ساز و سمان لے کر جا رہی تھی سینڈرل کمانڈ اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا گیارہ جنوی دو ہزار چوبیس کو کشتی کے جھنڈے کی توصیق کرتے ہوئے یو ایس سینڈرل نیوی فورسز نے رات کے وقت ایک کشتی کو قبضے میں لیا جو بینل قومی مرچنٹلا شپنگ کے خلاف ہوسیوں کے جاری حملوں کی موہم کی ایک حصے کے طور پر یمن میں ہوسی افواج کو کمک سپلائی کرنے کے لیے ایران سے جدید محلک امداد کی غیر قرنونی نقل و حمل میں ملوش تھی امریکی فورس نے اس چھاپے کی کارروائی میں حاصل کیے گئے ساز و سمان کو نومبر دو ہزار تیس میں تجارتی بیری جہازوں کی خلاف ہوسیوں کے حملوں کے آغاز کے بعد سے ایران کی جانب سے ہوسیوں کو فراہم کردہ محلک جدید روایتی ہتھیاروں کو ضبط کرنے کا پہلا واقعہ قرار دیا تھا دوسری جانب ہوسیوں کی جانب سے فلسطینیوں کی حمایت میں مال بردار جہازوں پر حملوں سے اس گروہ کو یمن کے اندر سیاسی فائدہ پہنچ جائے ہوسی ان حملوں کے ذریعے بینرقوامی برادری کو خود سے ڈیل کرنے پر مجبور کر رہے ہیں یمن کی ہوسی ملیشیا آئی بہیرہ احمر میں امریکہ کی زیر قیادت بحری فوجی اتحاد کی درمیان حالیہ کشید کی کئی طریقوں سے ایرانی حماعت یافتہ ہوسیوں کے مفاد میں ہیں کچھ تذزیہ کاروں کے مطابق در حقیقت یہ صورتحال ہوسیوں کے لیے خوش آئند ہے یمن میں تنازیات سے متعلق تذزیہ کار اور واشنگٹن میں قائم انفرمیشن ریسرچ سینٹر بڑھائے یمن کے سابق ڈیریکٹر ہرشام الحملسکہ کہنا ہے ہوسی امریکہ کے ساتھ سادم کا موقع تلاش کر رہے ہیں انہوں نے وزید کہا پچھلے آٹھ سال سے ہوسی اپنے حامیوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ میں ہیں لہٰذا ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے جس سے انہیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے سن دوہزار چودہ سے یمن حالت جنگ میں ہیں اور نو سال سے جاری لڑائی نے یمن کو ہوسیوں کے زیر کنٹرول ملک کے شمال اور مغرب میں تقسیم کر دیا ہے ہوسیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں آبنائے باب المدب بھی شامل ہیں جو بہیرہ امر میں جہاز رانی کے لیے ایک اہم ترین سمندری گزرگاہ ہے یمن کے جنوب میں بین القوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت اور اس کے تحادیوں کا کنٹرول ہے جبکہ مشرق میں مقامی قبائل کا غلبہ ہے اقوام متحدہ کے مطابق جنگ کی وجہ سے یمن میں بنیادی دھانچے کو بری طرح نقصان پہنچا اور تنازیات نے مقامی آبادی کو دنیا کے بدترین انسانی بہرانوں میں سے ایک میں دھکیل رکھا ہے غزہ میں اسرائیلی افواج کی حماس کے خلاف جوابی کارروائیوں کے بعد ہوسیوں کی جانب سے بظاہر فلسطینیوں کی حمایت میں بہیرہ اہمر میں مال بردار جہازوں پر حملوں نے بڑے پیمانے پر ایک اہم بین القوامی تجارتی راستے کو متاثر کیا ہے ماہرین کے مطابق ہوسیوں کی جانب سے شروع کی گئی لڑائی کا مقصد فتح حاصل کرنا نہیں ہے وہ بس اشتیال انگیز کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ تنازے امریکہ کے مقابلے میں ہوسیوں کے لیے کم مہنگا ہے تذیہ کار ہشام المسیل کے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بہیرہ اہمر میں ایک مال بردار بہری جہاز پر ہوسیوں کے دون حملے کی قیمت تقریباً بارہ سو ڈالر ہے جبکہ امریکی فوجی اتحاد کے ہوسیوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جانے والے ایک بم کی قیمت تقریباً ایک اشارہ پانچ ملین ڈالر ہے انہوں نے خبردار کیا کہ زمینی کارروائیوں سے بھی ہوسیوں کو ہی فائدہ پہنچے گا انہوں نے کہا کہ زمین پر غیر ملکی فوجی بوٹوں سے نہ صرف یمن میں بلکہ علاقائی طور پر بھی ہوسیوں کی قانونی حیثیت کو تقویت ملے گی